اسلام علیکم ایوریون دس اس بابر آج آپ کے لئے ایک اور پروڈک کی انبوکسنگ لے کر آیا ہوں آج اس پروڈک کی ہم نے انبوکسنگ کرنی ہے وہ ایم آئی کی واش ہے جس کا موڈل نیم ہے ایم آئی سمارٹ بینڈ 5 ایم آئی کے جو بینڈز ہیں ان میں پہلے بھی کافی سارے موڈلز لانچ ہوئے ہیں ایم آئی بینڈ 3 آیا تھا ایم آئی بینڈ 4 آیا تھا تو یہ وارا جو ہم نے انبوکس کرنا ہے یہ ایم آئی بینڈ 5 ہے اور اس سے نیکس موڈل بھی آ چکا ہے ایم آئی بینڈ 6 اس کی بھی انشاءاللہ انبوکسنگ کریں گے تو آج ابھی ایم آئی بینڈ 5 کو دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمیں کون کون سے فیچرز پروائیڈ کیے گئے ہیں اب یہاں پہ باکس پہ سب سے پہلے ایم آئی کا اپنا لوگو منشن ہے اور اسی طرح نیچے بینڈ کی شیف بنائی گئی ہے اس شیف میں ہمیں ایم آئی بینڈ 5 دیکھنے کو ملے گا اور یہاں پر 5 منشن کیا گیا ہے کیونکہ یہ بینڈ 5 ہے اور نیچے اس کا جو پورا نیم ہے وہ منشن ہے جسے شاومی کہتا ہے کہ می سمارٹ بینڈ 5 اور باکس کی سائٹ پہ کچھ ہائی لائٹس منشن کی گئی ہیں جن میں ملٹی سپورٹ موڈز اور ٹریکنگ کی اپشن ہے اور ان میں مگنیٹک چارجنگ بھی پروائیڈ کی گئی ہے آل ڈے سلیپ ٹریکنگ کی اپشن ہے اور نیچے ہے فورٹین ڈے بیٹری لائف یہ می سمارٹ بینڈ 5 کی مین ہائی لائٹ ہو سکتی ہے کیونکہ اس میں ہمیں فورٹین ڈے کا بیٹری بیک اپ دیکھنے کو ملے گا اور دوسری سائٹ پہ مینچن ہے 1.1 کلر فور سکرین ہے اس کی وارٹر ریزسٹنٹ ہے اپ تو 50 میٹر ہرٹ ریٹ اور سٹریس منیٹرنگ اور اسی طرح اینڈ میں ہے فیمیل سائکولوجیکل سائکل ریکارڈنگ تو یہ تمام ہائی لائٹس ہیں می سمارٹ بینڈ 5 کی بوکس کی جو بیک سائیڈ ہے یہاں پر بھی کابی ساری ٹیکنیکل انفرمیشن مینچن ہے جس میں انڈرویڈ ورجن کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ بینڈ کن کن ورجن کے ساتھ کمپیٹیبل ہے تو اب جلدی سے اسے ان بوکس کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں پیکج کونٹنٹس میں ہمیں کون کونسی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں اور ان سب کی کالٹی کیسی ہے تو اب یہاں پر بوکس کونٹنٹس میں ہمیں تین چیزیں ملی ہیں جن میں سب سے پہلے ہمارے پاس چارجنگ کیبل ہے یہ چھوٹے سے پیکٹ میں ہے اسے انراب کر لیتے ہیں مگنیٹک چارجر ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایم آئی کا اپنا لوگو بھی منشن ہے اور اسی طرح یہ دو پوکو پنس دی گئی ہیں جہاں سے یہ واج کو چارج کرے گا بہت یونیک ڈیزائن میں مگنیٹک چارجر پروائیڈ کیا گیا ہے اس سے آپ کسی بھی جگہ پر رکر بینڈ کو چارج کر سکتے ہیں پہلے جو ایم آئی کے بینڈ سے 4 اور 3 ان میں کیا ہوتا تھا ان کے سٹریپس الگ کرنے پڑتے تھے اور جو بینڈ تھا اسے الگ کر کے چارج کرنا پڑتا تھا لیکن اس بار آپ کو کچھ بھی ایسا نہیں کرنا پڑے گا آپ اس لئے چارج کر سکتے ہیں اور اسی طرح جو اگلا کونٹنٹ ہے ہمارے پاس وہ یوزر گائیڈ ہے ویسے کوئی ریڈ کرتا نہیں ہے تو اسے فیلہ سائٹ پر رکھتے ہیں اور جو اگلا کونٹنٹ ہے پروائیڈ کر رہا ہے اور اسی طرح بیک سائٹ پہ چارجی کے لئے جگہ بنائی گئی ہے جہاں پہ ہم میگنیٹک چارجر کو اٹیچ کریں گے جسے وہ بینڈ کو چارج کرے گا اور یہ والا اس کا سینسر ہے جہاں سے ہرٹ بیڈ کو منیٹر کرے گا اور یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں ایم آئی کا اپنا لوگو بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے باقی اب جو اس کے سٹریپس کی پوائیٹی ہے وہ بھی بہت زبردست ہے کافی سوفٹ ہے آپ کی ڈسپلے بہت ہی ایزلی فٹ آ جائیں گے لائٹ ویٹ ہے اور بلیک کلر میں کافی شائنی لک پروائیڈ کر رہے ہیں اب اس کے ڈسپلے کی کالیٹی کو چیک کرتے ہیں کہ اس کی ڈسپلے کی کالیٹی کیسی ہے اور اس میں کون کون سے فیچرز پروائیڈ کیے گئے ہیں یہ باکس میں اسی طرح آئی تھی آن ہی تھی تو اسے آن کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ آرڈی آن تھی اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں پاور آن آف کے لیے کوئی بھی بٹن نہیں دیا گیا تو سمپلی آپ نے ڈسپلے پہ کلک کرنا ہے تو جو آپ کا ڈسپلے ہے وہ آن ہو جائے گا تو یہ ہے اس کی ہوم سکرین یہاں پر کچھ شارکٹ کیز ہیں اوپر سٹیپس کاؤنٹنگ کی اپشن ہے اور نیچے ٹائم مینچن ہے اور ہارڈ ریڈ مونیٹرنگ کی اپشن بھی ہے بیٹری ہیلتھ بھی شو ہو رہی ہے جو کہ 97% ہے تو اب چلتے ہیں اس کے مینیو کی طرف اور دیکھتے ہیں اس میں کون کون سے فیچرز پروائیڈ کیے گئے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے ہمارے پاس سٹیٹس کا آپشن ہے اس میں ہماری ہیلتھ کے ریڈیڈ تمام سٹیٹس منشن ہے جس میں ڈسٹینس ہے کیلوریز ہیں آئیڈل الارٹس ہیں اور آگے والا جو آپشن ہے یہ پی اے آئی ہے مینز کے پرسنل ایکٹیویٹی انٹیلیجنس یہ بھی ہیلتھ کے ریڈیڈ ہے اسے جب آپ اون کریں گے تو آپ کی جو ہرٹ ریٹ ہے اسے آٹومیٹک یہ منیٹر کرے گا پی اے آئی آپ کو کیلکولیٹ کر کے بتا دے گا کہ آپ کی جو ہرٹ ریٹ ہے اس کی کیا پوزیشن ہے اور آگے ہمارے پاس ہرٹ ریٹ ہے یہاں سے ہرٹ ریٹ کو منیٹر کیا جائے گا اور نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں گرین کلر کی جو لائٹس ہیں وہ بھی اون ہو گئی ہیں اور اسی طرح آگے ہمارے پاس نوٹیفکیشن کی اپشن ہے اسے جب آپ موبائل کے ساتھ کنیٹ کریں گے تو جو بھی موبائل میں نوٹیفکیشن آئے گا وہ تمام اس بینڈ میں شو ہو جائے گا اور آگے سٹریس کی اپشن ہے یہاں سے آپ سٹریس کو بھی میر کر سکتے ہیں اور آگے بریتھنگ ہے یہ تمام ہیلتھ کے ریلیٹڈ اپشن ہیں اور آگے جو اپشن ہے وہ ایونٹس ہے اس میں آپ کسی بھی ایونٹس کو سیٹ کر سکتے ہیں اسی طرح آگے ہمارے پاس ہے اس میں ایونٹس پروفیشنل سپورٹس موڈز ہیں جن میں آؤٹڈور رننگ ہے ٹریٹ میل ہے سائیکلنگ انڈور سائیکلنگ واکنگ الیپٹیکل روائنگ مشین یوگا جمپ رو پول سویمنگ فری سٹائل تو یہ ہمارے پاس ایونٹس موڈز ہیں آپ اپنی مرضی کے حساب سے جو چاہیں وہ سلیکٹ کر سکتے ہیں اب آگے ہمارے پاس مور کو آپشن ہے اس میں بھی کافی سارے آپشن ہیں یہاں پہ سب سے پہلے ڈی 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 موڈ ہے ڈو نوٹ ڈسٹرب موڈ یہاں سے آپ اسے اون اوف کر سکتے ہیں الارم ہے کیمرہ میوزک سٹوپ وات ٹائمر اور فائن ڈیوائس اور اسی طرح سائلنڈ موڈ ہے ورڈ کلوک ہے بینڈ ڈسپلی اور انڈ میں ہے سیٹنگز سیٹنگز میں برائنڈنس کی آپشن ہے یہاں سے آپ برائنڈنس کو انکریز اور ڈی کریز کر سکتے ہیں یہاں پر اب آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین کی جو برائنڈنس ہے اس میں کافی ہمیں ڈیفرنس دیکھنے کو مل رہا ہے پہلے ایک لوہ تھی تو اب میں نے اسے انکریز کر دی ہے تو گرافیس میں بھی کافی ڈیفرنس نظر آ رہا ہے کیونکہ ایمولر سکرین ہے اس کی تو اس لیے اگر آپ اسے سن لائٹ میں بھی یوز کرتے ہیں تو آپ کو کوئی بھی مشکل پیش نہیں آئے گی بینڈ کی جو ہوم سکرین ہے وہاں پر پریس اور ہول کریں گے تو ہمیں واش فیسے شو ہو جائیں گے اور نیچے کسٹومائز کی بھی اپشن ہے یہاں سے آپ ہوم سکرین پر ویجرز کو بھی سیٹ کر سکتے ہیں تو اب اس کے جو فیچرز ہیں وہ تو ہم نے تمام ڈسکس کر لیے ہیں اب اس کی کنیکٹیوٹی رہ گئی ہے اسے بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو ہم نے موبائل کے ساتھ کس طرح پیئر کرنا ہے اور اس کے لیے اپلیکیشن کون سی انسٹال کرنی ہے اس کے لیے آپ نے جو اپلیکیشن انسٹال کرنی ہے موبائل کے ساتھ پیئر کرنے کے لیے وہ آپ کو پلیسور سے مل جائے گی اور اس کا نام ہے ایم مائی فیٹ جب آپ اپلیکیشن کو اپن کریں گے تو آپ کو کچھ اس طرح کا انٹرفیس شو ہوگا اب یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی سارے اپشنز ہیں سٹیٹس ہے کافی سارے اپشنز ہمیں مل جاتے ہیں ہماری ہیلتھ کے ریلیٹڈ اور اس کو موبائل کے ساتھ پیئر کرنے کے لیے نیچے پروفائل کا اپشن نظر آ رہا ہوگا اس پہ کلک کریں پروفائل میں جانے کے بعد یہاں پر ایک اپشن نظر آ رہا ہوگا ایڈ ڈیوائز کا اس پہ کلک کر دیں اور یہاں پر وہ ہمیں پوچھ رہے آپ نے کس کا ساتھ پیئر کرنا ہے بینڈ ہے آپ کے پاس واش ہے سکیل ہے یا پھر سمارٹ شوز ہے تو ہمارے پاس بینڈ 5 ہے تو ہم بینڈ پہ کلک کریں گے یہاں پر وہ پرمیشنز مانگ رہا ہے آپ پرمیشنز کو آلو کر دیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں پیرنگ سٹارٹ ہو گئی ہے اور بینڈ پہ بھی ہمیں ریکویسٹ آ گئی ہے پیرنگ کے لیے یہاں سے ہم اسے اکسپٹ کر لیتے ہیں فائنلی ایم آئی سمارٹ بینڈ 5 ہمارے موبائل کے ساتھ کنیکٹ ہو گئی ہے یہاں پر پرمیشنز میں مانچن ہے ایم آئی سمارٹ بینڈ 5 اور نیچے بیٹری ہیلس بھی شو ہو رہی ہے جو کہ 24% ہے اسی طرح یہاں پر فردر اور اپشنز بھی ہمیں مل جاتے ہیں یہاں پر سٹور ہے سٹور میں آپ کو کافی ساری تھیمز مل جائیں گی واج فیسز مل جائیں گے اور اسی طرح نیچے انلاک سکرین ہے انکومنگ کال ہے تو کافی سارے اپشنز ہیں اس میں بھی اس کی جو کنیکٹیوٹی ہے وہ بہت ہی ایزی ہے آپ نے پلیس رو سے یہ اپلیکشن انسٹال کرنی ہے اور موبائل کے ساتھ اسے پیئر کر دینا ہے تو یہ تھی آج کی ہماری انبوکسنگ یہاں پر اب اس کی پرائس کی بات کر لیتے ہیں اس کی جو پرائس ہے وہ 4400 ہے اور اس پرائس ٹریک میں یہ بہت اچھا آپشن ہے فٹنس بینڈ ہے آپ اسے ایکسرسائز کے دوران یوز کر سکتے ہیں سویمنگ کے دوران بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس میں فیچرز بھی آپ کو کافی اچھا اچھا دیکھنے کو مل جاتے ہیں 14 ڈیز کا بیٹری بیک اپ بھی پروائیڈ کر رہے ہیں تو یہاں پہ میرے اپینینز رہی ہیں اگر آپ ایسا بینڈ چاہتے ہیں جیسے آپ کو جم کرتے ہیں کوئی بھی ہیوی ورک کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت اچھا آپشن رہے گی اور ایم آئی بینڈ 5 کے کلون میں بھی کافی ساری باتشز ہیں ایک کلون کی میں نے بھی ان بافسنگ کی تھی اگر آپ میں سے کسی نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہاں سے اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے گا اس ویڈیو کے ریلیٹڈ کوئی کوئی کوشن ہے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی پوچھئے باقی میری انسٹاگرام کی آئیڈی ہے آپ اسے فولو کر لیں وہاں پہ مجھے ڈی ایم کر سکتے ہیں اب مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اپنا کھیا رکھئے گا اللہ حافظ